نمسکار دوستوں ہسٹری کنیکٹ میں آج آپ کو کہانی سنانے والا ہوں ایک ایسی توپ کی جس کے لیے ہندووں نے جزیہ دیا جس کے موہ پر رکھ کر چالیس ہزار مراتھوں کو توپ سے اڑا دیا گیا اور جس کو پانے کے لیے سکھوں نے کئی لڑائیاں لڑی یہاں تک کی مہاراجہ رنڈیج سنگھ کے لاہور پر قبضہ کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ توپ بھی تھی اس توپ کا نام ہے زمزما اسے افغان راجہ احمد شاہ عبدالی نے بنوایا تھا آج میں اسی توپ کی کہانی آپ کو سنانے والا ہوں تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کی دیے گا کیونکہ اپنا اتحاس نہیں جانوگے تو خود کو کیسے پہچانوگے میرا نام ہے سردھاج سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری کنیکٹ جمزما توپ کا اتحاس شروع ہوتا ہے احمد شاہ عبدالی کے ٹائم پر 1748 میں احمد شاہ افغانستان کا راجہ بنا اس نے کئی بار حملے کر کے مغلوں کو پنجاب سے باہر کر دیا پھر سال 1761 میں ان کا سامنا ہوا مراتھوں سے لیکن مراتھوں سے لڑنے کے لیے عبدالی پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہتا تھا کیونکہ مراتھا اس سمیں بہت طاقت وقت دے اس لئے لڑائی سے پہلے عبدالی نے ایک توپ بنانے کا آدیش دیا اسے ایک بہت مجبوط اور بہت دور تک نشانہ لگانے والی توپ چاہیے تھی اس لئے اس نے توپ میں مجبوط سے مجبوط مٹیریل استعمال کرنے کو کہا اس کے آدیش پر لاہور کے صوبے دار شاہ ولی خان نے توپ بنانے کا کام شروع کر آیا لیکن توپ ابھی پوری بنی بھی نہیں تھی کہ اسے بنانے میں میٹل کم پڑ گیا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شاہ ولی خان نے ہندووں سے جزیہ کے طور پر تانبے اور پیتل کے برتن اکتھے کرنے کا آدیش دیا ولی خان کے سینک ہر ہندو گھر سے تانبے یا پیتل کے سب سے بڑے برتنی کٹھے کرتے تھے جب مطلب بھر کا میٹل مل گیا تب لاہور کے ہی ایک کاریگر شاہ نظیر نے اس کی ڈھلائی کر کے اس سے دو توپے بنائی ان توپوں کا نام رکھا گیا زمزما کل تین مہینوں میں بنی یہ توپ بہت ہلکی اور کافی مجبوط تھی اس کا وزن تھا ساڑھے چار ٹن باہر سے یہ توپ ساڑھے چار فٹ موٹی تھی اور اس کی لمبائی چودہ فٹ تھی پھر اس توپ کا استعمال عبدالی نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں کیا جنوری 1761 میں لڑی گئی اس جنگ میں پہلے تو مراتھوں کو بڑھت ملی لیکن پھر ان توپوں کے دم پر عبدالی نے یہ لڑائی آسانی سے جیت لی ہسٹری آف مراتھا کتاب میں جیمز ڈف کہتے ہیں کہ پانی پت کی لڑائی میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے جس میں سے لگ بھگ چالیس ہزار کو جنگ کے بعد ان توپوں سے اڑا دیا گیا تھا جب جنگ ختم ہوئی تو عبدالی ایک توپ اپنے ساتھ لے گیا لیکن اس کی قسمت خراب تھی کیونکہ یہ توپ چناب ندی میں ڈوب گئی ناو پر چڑھاتے سمیت جو توپ تھی وہ گر گئی وہیں اس کی دوسری جمجمہ توپ کو لاہور کے گورنر خوازہ عبید خان کے پاس چھوڑ دیا گیا تھا عبدالی چاہتا تھا کہ توپ کو کابل بھیج دیا جائے ایسا ہو پاتا اس سے پہلے ہی پنجاب کے سکھ سرداروں نے افغان فوج پر حملہ کر دیا اور اس توپ پر قبضہ کر لیا ہوا یہ کہ سترہ سو ساٹھ کے آسپاس سکھ سرداروں کی مسلے ہوا کرتی تھی مسل مطلب برابر دراصل پنجاب میں سکھوں نے خود کو ایک سنگ کی طرح بارہ مسلوں میں بانٹ لیا تھا یہ سنگ مغلوں کے خلاف بنا تھا یہ مسلے اپنے اپنے حصے پر راج کرتی تھی پنجاب کی اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی تھی آگے چل کر انہی مسلوں کو ملا کر پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سکھ سامراج بنایا تھا تو انہی سکھ مسلوں میں سے ایک سکھ مسل کا نام تھا بھنگی مسل بھنگی نام انہیں اس لیے ملا تھا کیونکہ اس مسل کے لوگ بھانگ پینے کے لیے جانے جاتے تھے اور یہ کافی طاقتور مسل ہوا کرتی تھی ان کے سردار تھے ہری سنگھ جنہوں نے سترہ سو بانسٹھ میں لاہور کے گورنر عبیت خان کے ہتھیاروں کے اڈے پر حملہ کر دیا اسی جگہ پر عبدالی کی جمزمہ توپ بھی رکھی ہوئی تھی ہری سنگھ نے اس توپ کو اپنے قبضے میں لے لیا ان کے قبضے کی وجہ سے اس توپ کا نام بھنگیہ توپ بھی پڑ گیا آگے چل کر سال سترہ سو پینسٹھ میں لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا سید محمد لطیف اپنی کتاب لاہور اٹس ہسٹری ارکیٹیکچرل ریمینز انٹیکوٹیز میں بتاتے ہیں کہ قریب دو مہینے تک یہ توپ سکھوں کے قبضے میں رہی اور لاہور کے قلعے میں رکھی رہی پھر یہ توپ سردار چڑھت سنگھ کو دے دی گئی چڑھت سنگھ ایک دوسری مسل سکر چکیہ مسل کے سردار تھے اور یہی چڑھت سنگھ مہاراجہ رنجیر سنگھ کے دادا جی بھی تھے فیلحال چڑھت سنگھ نے اس توپ کو گجرا والا کے اپنے قلعے میں کھڑا کر دیا یہ جگہ آج پاکستان کے پنجاب پرانت میں پڑتی ہے لیکن چڑھت سنگھ کے پاس بھی یہ توپ زیادہ دنوں تک رہ نہیں پائی کیونکہ 1772 میں احمد نگر کے چتھے پتھانوں کے دو بھائیوں احمد خان اور پیر محمد خان سے ان کی لڑائی ہو گئی یہ پتھان اس توپ کو اپنے ساتھ لے گئے لیکن پھر اس توپ کو لے کر ان دونوں بھائیوں میں بھی جگڑا ہو گیا ان دونوں کی لڑائی اتنی آگے بڑھ گئی کہ توپ کے پیچھے دونوں ہی مارے گئے اور ایک سال بعد 1773 میں سرداد جھنڈا سنگھ پتھانوں کو ہرا کر یہ توپ امرت سر لے کر آ گئے اب سوچنے والی بات ہے کہ اس توپ کو لے کر سکھ اتنی لڑائیاں لڑکے اور رہے تھے اصل میں یہ توپ سکھوں نے افغانوں کو ہرا کر جیتی تھی وہ افغان جو بہت طاقتور مانے جاتے تھے اس لیے اس توپ کی بہت زیادہ ایمپورٹنس تھی یہاں تک کی سکھ ایمپائر کو اسٹیبلش کرنے والے مہاراجہ رنجیز سنگھ بھی اس توپ کو چاہتے تھے کہا جاتا ہے کہ سال 1802 میں امرت سر پر رنجیز سنگھ کے حملے کی بہت بڑی وجہ یہ توپ بھی تھی امرت سر کو جیتنے کے بعد انہوں نے یہاں کے سردار گردیب سنگھ کی ماں رانی سکھا سنگھ کو یہ پیغام بھیجوایا کہ زمزمہ توپ ان کے دادا چڑھت سنگھ کے حصے میں آئی تھی اس لیے اس پر ان کا حق بنتا ہے لیکن رانی نہیں مانی اس وجہ سے رنجیز سنگھ نے امرت سر پر حملہ کر کے امرت سر اور پھر اس توپ پر قبضہ کر لیا رنجیز سنگھ نے اس توپ کو کئی لڑائیوں میں استعمال کیا ان کے اتحاسکار سوہن لال سوری اور بوٹے شاہ لکھتے ہیں کہ سجانپور وجیر آباد اور ملتان کی لڑائی میں اس توپ کا استعمال کیا گیا تھا لیکن ملتان کی لڑائی میں یہ توپ بہت زیادہ خستا حال ہو گئی پھر اس توپ کو لاہور میں ہی ڈلی گیٹ کے آگے ایک نشانی کے طور پر رکھ دیا گیا پھر آتا ہے انگریزوں کا دور اتھارہ سو پیتالیس میں جب انگریزوں کے ہاتھوں سکھا رہے تو یہ توپ انگریزوں کی ہو گئی اور آزادی کے وقت تک ان کے قبضے میں رہی پھر ہمارے دیش کا بٹوارہ ہوا اور یہ توپ پاکستان کے حصے میں چلی گئی اور انیس سو ستتر میں اسے لاہور کے میوزیم میں رکھ دیا گیا اس طرح سے کئی مالکوں اور کئی یدھوں کی گواہ بنی یہ توپ آج ایک میوزیم کا حصہ بنی ہوئی ہے اور ہمارے دیش کی ایک بے مثال نشانی ہے آپ کو اس توپ کی یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کی دیے اور شیئر کی دیے اگلا ویڈیو آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے ہم اس پر اپنی کہانی کور کریں گے باقی ایسے ہی تمام انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے ہسٹری کنیک کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار